موسیقی اسلام علیکم میرے نام ایلیہ شویب سندھل ہے میرے والد کا نام محمد شویب اقبال سندھل ہے میں ملتان کے ایک قریبی شہر ملسی سے تعلق رکھتی ہوں میں میڈیکل فرسٹ یئر کی سٹوڈنٹ ہوں اور آج میرے آپ سب سے یہی ایک سوال ہے کہ کیا اس ملک میں انصاف ملنا اتنا مشکل ہے کیا اس ملک میں اگر آپ یتیم ہوتے ہیں تو آپ کو یوں در بدر کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو دھمکیاں ملتی ہیں کہ آپ کو اپنا حق مانگنے پر قتل تک کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے میراج وزیراعظم پاکستان وزیراعظم بنزاب چیف او فارنی سٹاف اور چیف جسٹس او پاکستان سے یہ سوال ہے کہ کیوں ہمارے اداروں میں سیاسی پریشر پڑھ رہا ہے کیوں ہمیں انصاف نہیں ملتا میرے والد کے وفات کو دو سال کا عرصہ گزر کر میرے والد صاحب مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا کوئی اپنا نہیں ہوتا لوگ صرف مطلب کے ہوتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ حد سے زیادہ اچھا ہے نیٹھا ہے تو اس سے زیادہ برا آپ کے لئے کوئی نہیں ہوگا اور ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے یہ بات بہت اچھے سے سمجھے گا اور انہی کے اپنوں نے ہی مجھے یہ بات سمجھائے گا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ سب کا لیکن میرا ایک سوال ہے کیا اس ملک کو انصاف ملنا اتنا مشکل ہے کیا ہر کسی کے ساتھ یہی ہو رہے ہیں کیا یتیم بچے ہر وقت عدالتوں اور حکومتی اداروں کے چکر لگاتے پھر رہے ہیں کیا بیوہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے کیا ان پر سیاسی پریشر پڑھ رہا ہے یا صرف ہمارے ساتھ شروع میں سوتیلہ بھائی اور چچا اچھے بن کر ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ہم پہ جھوٹے کیس بناتے رہے پھر آست کا امتقال کارونن جو کہ ایک ماں کے اندر اندر درج کیا جاتا ہے ہمیں کروانے میں ایک سال لگ گیا ہلکہ پٹواری جو کہ میرے چچا اور بھائی سے رشوت لیے ویٹھے ہیں ہمیں ہماری زمینوں کے دستاوزات نہیں دیتے احمد حسین ڈیر جو کہ ملتان میں امین ہے ان کے سیاسی دباؤ کی وجہ سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا میں خود ایسی ڈی سی کمیشنر تک کے آفیس تک گئی ہوں لیکن مجھے کہیں سے انصاف نہیں ملا مجھے اب انصاف ملنے کی امید نہیں ہے لیکن میں سب سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا کیوں یہ تیموں کا حق کھایا جاتا ہے کیوں کیوں ان کو حق نہیں دیا جاتا ہے ہم ہر حکومتی ادارے میں انگئے ہیں میں کہیں سے کوئی انصاف نہیں ملا انصاف کی امید تک نہیں ملے ہمیں دھدکارہ جاتا ہے وہاں سے نکالا جاتا ہے ہمیں انصاف نہیں ملتا پھر پاس اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کا وقت نہیں ہے پچھلے سال میں نے ایڈمیشن لیا اور جس طرح لیا وہ میں جانتی ہوں میں یقین کرے میں ایک سال نہیں گزار سکی میرے لئے یہ وقت بہت مشکل ہے اور یہ بہت رسک کا کام ہے جو میں اب کرنے جا رہا ہوں میرے چچا زبیر سندھل جو کہ میں نے سگے چچا ہے انہوں نے ہماری زمین پر نہ حق قبضہ کیا اور میرے ایک سوتیلا بھائی بھی ہے اور اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ چار لوگ عبدالقادر سندھل زبیر اقبال سندھل احمد سینڈیہڑ جو کیمینے اور سعید سندھل یہ لوگ ہمیں قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں ہمارے گھر کے بار فائرنگ کرتے ہیں ہمیں ہمارے حق مانگنے سے روکتے ہیں ہمارے گھر کے بار فائرنگ ہوتی ہے ہمیں سنگیل نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اس ویڈیو کے بعد میری جان تک کو خطر ہے میں اپیل کرتی ہوں کہ مجھے سیکیورٹی فرام کی جائے احمد سینڈیہڑ جو کی میرے پھوپہ ہیں اور احمد نبی ہیں ہمیں مسجد تک لے گئے وہاں جا کے دعا خیر پڑی اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو آپ کا حق دلواؤں گا اور اس بات سے بھی مکر گئے ان کے لئے مسجد تک مزا کے انہیں مسجد کا تقدس پامال کیا ہے موسیقی